اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں کافی رسک ہوتا ہے اور کئی بار ہماری محنت بیکار بھی ہو جاتی ہے مگر ہمارا کام ہے سچائی کی کھوچ کرنا اور آپ لوگوں تک سچائی کو لانا اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ایسی ہی کچھ کوشش کی ہے میں نے اس جگہ کے بارے میں دوستو یہ جگہ سریرنگا پٹنم فورٹ کا بینگلور گیٹ ہے اور یہاں اندر ایک بڑا سا لکڑی کا تکڑا رکھا گیا ہے جس کو میں نے انیلیسیس کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ یہ لکڑی کا پیس کیسے آیا اور یہ کیا تھا اور ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری ایکسپلوریشن آپ کو پسند آئے گی چلیے اندر چلتے ہیں لہاں میں آئی ڈونٹ نو شاید قیدیوں کو باندھ کے رکھا جاتا تھا we don't have any credible information مگر as you can see یہاں میں ایک پیسیج ہے جو بہت نیرو ہے اور یہاں سے جھک کے اندر سے جانے سے we get this یہ لکڑی ہے by the way this is تیکوٹ یہ کسی طرح کا we don't know کہ یہ کسی طرح کا ہنجس ہے یا کیا ہے جاؤں میں اندر اور نہیں جائے سکتا ہے آگے جائے کہ آپ کئی سے کیا جائے کہیں i'll try آپ کا مبل دیتا ہے میں پکڑوں گا اس کو مبل دیتا ہے باندھ سے جائے اچھلی یہاں میں جانا ہوں بہت کوئی اچھلی یہاں میں پکڑوں گا یہاں میں پکڑوں گا اس لکڑی کا وہاں پہ میکنیزم وہاں پہ ہے سامنے میں یہ پیسیج جو ہے بہت چھوٹا ہے as you can see it's just around one and half foot ڈیرھ فٹ کا گیپ ہے یہ اور وہاں میں ہے لکڑی کا وہ کون دیچے وہ اور چاند ہے نیا نہیں ہوتا نہیں ہوتا کس جاگہ نہیں آگیا میکنے Это میں میں لاغنے دن اگر اگر کیا رکڈ کر رہا ہوں کہ میں کامرہ رکود کریں کیا رکڈ کر رہا ہوں پر ڈاکے آپ کے لکڑی یہ جو لکڑی ہے یہ دو دیواروں کے بیچ میں بیم ہے یہاں سے رسی آتی تھی اور رسی کا گچھا وہاں سے آتا تھا یہ جو پیس ہے اس کو یہاں میں بٹھاتے تھے اور یہاں میں اٹھاتے تھے اور یہاں سے اس کو ٹویسٹ کیا جاتا تھا اور یہاں میں جو ہول ہے یہ ہول میں ایسے روڈز ہوتے تھے ایک آدمی چھیستا تھا دوسرا آدمی ادھر میں کھڑا ہو کے روڈز دیکھو گھومنے کے لئے پرفیکٹ بنایا ہے سرکل یہ جو سرکل ہے یہ جو سرکل آپ لوگ دیکھ رہے ہو تھیوری کے اس طرح سے دیکھو یہ جو سرکل بنا ہے یہ سرکل گھومانے کے لئے کچھ لیور تائپ جو یہاں سے گھومایا جاتا تھا اوپر رکھنے کے لئے دیکھو اس میں سے ایدر میٹل کا روڈ نکلا ہوگا اوکے what is this ادھر میں ادھر کچھ ہے وہاں پہ بھی روڈ ہے اوکے سمجھ گیا یہ پرمنٹ فکس نہیں تھا یہ روڈ اس میں پرمنٹ فکس نہیں رہتا تھا روڈ ہے روڈ ہے روڈ ہے تو یہ کائنڈا اور اور کسی ایمرجنسی میں اگر ڈراؤ بریج کو سڈنلی گرانا ہے تو روڈ کو بس نکال دیتے تھے اور یہ ایمیڈیٹلی روٹیٹ کر کے وہاں پہ ڈراؤ بریج گر جاتا تھا یہ گاب کیوں بھی آ ہوا ہے یہ گاب کانٹ ریلی ایڈنٹی فائی کیونکہ یہ رینوویٹ ہوا ہے یہ رینووٹی ہوئا ہے یہ رینووٹی ہوئا ہے یہ سیمپل وینٹیلیشن آئند لائٹ انپوٹ سورس لائٹ سورس کے لئے بنایا گیا نتنگ ایلس یا اس پہ بٹتا تھا نہیں یا اس پہ تھا یا اس پہ تھا پتا نہیں بٹ ایم شور یہ پرفیکٹ لینٹ ہے یہ جتنا ایریا ہے یہاں پہ اسی لینٹ کا یہ چیز بھی ہے کوئی بات نہیں بس ہے واو it's an amazing thing نائس یہاں میں اس ویل کو روٹیٹ کرنے کے لئے میری حالت دیکھو جیل ہے وہ بٹ وہ ایکچوال میں جیل نہیں it might be something else بٹ اس طرح کا اوپن سپیس میں کیدی کو نہیں رکھتے ہیں یہاں میں بھی ہے ایسا ہی سیمیلر پلیس یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے نا یہاں میں سلوپ ہے نہیں میں یہ سبیلو سیم 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 ارے بھائی میں بو لانہ آپ کو دیکھو against this is the mark stone پہ mark ہوا ہے یہاں میں وہ اٹکاتے تھے انفرچنیٹلی یہاں پہ انگ لوگوں نے پلاسٹنگ کر دیا ہے یہ دیکھو پتھر پہ راؤنڈ مارک پڑے ہیں جو روٹیٹ دیا جاتا تھا تو that was the part of drawbridge وہاں پہ بھی سیم ہے ہندر میں گفا ہے یہاں پہ ہمیں لکڑی بھی دیکھ سکتا ہے وہاں میں بھی دیکھ رہا ہے ہم کو یہاں مگر نہیں دیکھ رہا ہے یہاں ہی دیکھ رہا ہے وہ یہاں پہ یہاں سامنے لکڑی ہے یہاں ہی دیکھ رہا ہے لے لیا گرمے ہو رہا آو بھائی میر سادیخ کی مئیت کی جگہ دکھانا ہے یہ بھولیا اور ڈور کے لئے یہ جو ہے یہ لک ہے یہ باہر سے دیکھو یہ سکوئر ہے یہ سپیس جو ہے سکوئر ہے سامنے بھی سکوئر دیکھ رہا ہے یہاں میں بڑا لکڑی کا جو ڈور تھا سریانگا پٹنم ایکچول فورٹ کا تو یہاں سے وہاں کو ایک لکڑی کا پیس گھوساتے تھے ایسے اور جب ریلیس کرنا ہوتا تھا تو کھول دیتے تھے تو دوستو تو دوستو تو دوستو ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس جگہ کو جہاں پہ ایکچولی میر سادیخ کو مارا گیا تھا اس سے پہلے آپ یہ یہ ہولز دیکھ لیجئے جو میں ہم لوگوں نے اندر سے دکھائے تھے یہ والے یہاں سے یہاں کو اور اس کے اوپر میں جو ڈور ہے جو ہنجس ہے وہ دیکھو وہ ڈور تھا سمجھ گئے ڈور ہنجس ہی دیکھیں ادھر کے لکڑ کرو نائس نا اور یہاں میں آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں which is very unique ابھی تو یہاں پہ ڈور بن گیا یہاں پہ روڑ بنا ہوا ہے لیکن اس زمانے میں یہاں پہ روڑ نہیں تھا یہ دیکھو یہ خندق ہے سریونگا پٹنم فورٹ کا اور یہ خندق ہے اس کے اوپر میں لکڑی کا بریج تھا اور یہ لکڑی کا بریج کا جو پلی سسٹم میکنیزم تھا وہ ایسے تھا یہاں سے یہاں سے ایک یہاں سے ایک یہ بریج مطلب آپ کو میں اینیمیشن میں یا پھر فوٹوگراپس میں دکھاتا ہوں دیکھ لیجئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نیا جاننے کو یا سیکھنے کو ملا ہوگا اب میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل تائیگر آف میسور کو سبسکرائب ضرور کریے اللہ حافظ